موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ذکر کریں گے موریخین کا ازبارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کون سے سن میں اسلام لائے بعض کہتے ہیں کہ پانچ ہجری میں بعض کہتے ہیں کہ چھے ہجری میں بعض کا خیال ہے کہ سات ہجری اور بعض کا کہنا ہے کہ آٹھ پانچ اور چھے میں آپ کا اسلام لانا بائی دس قیاس ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے انہوں نے اپنی تعید میں کسی قسم کے دلائل پیش نہیں کیے چنانچہ بہت سے فقہ موریخین نے بڑے زور سے اس خیال کی تردید کی ہے پانچ اور چھے ہجری کے خارج اس بحث ہو جانے کے بعد اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سات ہجری یا آٹھ ہجری میں سے کون سا سال تھا جس میں آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے کتب تاریخ و سیر کی اچھی طرح چھانبین کرنے کے بعد ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے کیونکہ فتح مکہ میں آپ مسلمان فوج کی کے کمانڈر تھے فتح مکہ سے چھے ماہ قبل کے ایک مدت ہمارے سامنے آتی ہے اور غزوہ موتہ سے دو ماہ قبل سفر آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا ایک قول یہ بھی آتا ہے بہرحال فتح مکہ سے قبل کا زمانہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس نتیجے کی پھر ہم چند بنیادی جو ہے باتیں بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جس میں سے ابن سعد حضرت خالد بن ولید کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ہم دونوں یعنی کہ خالد اور عمر بن عاص ان دونوں سے متعلق حضرت خالد کا اپنا قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یکم سفر آٹھ ہجری کو حاصل ہوئے اچھا بلازری لکھتے ہیں کہ عمر بن العاص نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر لوٹے راستے میں نے عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے جا رہے تھے چنانچہ یہ تینوں سفر آٹھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام لائے ابن قطیبہ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ آٹھ ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے امام تبری کا قول ہے کہ سفر آٹھ ہجری میں حضرت عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا وہ نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر آئے تھے عمر ابن آس کے ساتھی عثمان بن طلحہ عبدالی اور خالد بن ولید بھی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آئے ابن عساکر واقضی کا قول نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات مسلم اثبوت ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ عمر بن العاث اور عثمان بن طلحہ بن نبی طلحہ یہ تینوں فتح مکہ سے قبل ایک سفر یکم سفر آٹھ ہجری کو اسلام لائے تھے اسی طرح ابن عثیر یہ ابن کثیر کے علاوہ ابن عثیر علف سے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس سن آٹھ ہجری کے دوسرے مہینے یعنی سفر میں عمر بن عاث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی ان کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ عبدالی مسلمان ہونے کی غرض سے مدینہ آئے اسی طرح ہمارے پاس ابو الفدا کا بھی قول آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ آٹھ ہجری میں خالد بن ولید عمر بن عاث اسامی اور عثمان بن طلحہ بن عبدالدار مسلمان ہونے کیلئے مدینہ آئے اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں شہادت کتب سیر میں موجود ہیں ان میں سے میں نے آپ کے سامنے سات اقوال رکھیں تو تاریخی شہادتوں سے معلوم یہی چلتا ہے کہ یہ آٹھ ہجری کا عوائل دور سفر کا مہینہ تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر بن عاث کے اپنے الفاظ بعض مورقوں نے لکھے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا وَذَلِكَ قَبْلَ الْفَتْحِ یعنی واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا دور تھا اگر یہ واقعہ پانچ یا چھے ہجری کا ہوتا تو اس کے تعیون کے لئے آپ کوئی اور لفظ استعمال کرتے کہ میں ہدیبیہ سے پہلے اسلام لے آیا یا خیبر سے پہلے اسلام لے آیا فتح مکہ کی طرف اس کو یوں نزبت کرنے سے یہی سامنے آتا ہے کہ یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے اچھا جن کتابوں میں حضرت خالد کے بھائی ولید بن ولید کے اسلام لانے کا ذکر ہے ان میں یہ بھی مذکور ہے کہ عمرت القضاء کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید سے کہا افسوس خالد ہمارے پاس نہیں آئے اگر وہ آتے تو ہم بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کرتے خالد جیسے شخص کو تو اسلام قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر ولید نے خالد کو ایک خط لکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات درج کی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور یہی خط خالد کے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کا سبب بھی بنا تو اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمرت القضاء تک حضرت خالد اسلام نہیں لائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے سے فارغ ہو کر ذلہجہ ساتھ ہجری میں واپس مدینہ تشریف لائے ان امور کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد نے ہجرت کا ارادہ ساتھ ہجری کی آخری حصے میں کیا تھا اور اپنے اس ارادے سے اپنے بعض رفیقوں کو متعلق کیا تھا جس سے ان کے اسلام لانے کی خبر مکہ میں پھیل گئی اور ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل سے تقرار بھی قابل اعتماد مورخین کا بیان ہے کہ سب سے اہم واقعہ جس میں حضرت خالد بن ولید کا اسلام سے محبت پیدا کرنے کا ایک ہمیں معاملہ سامنے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سوچنے سمجھنے کی اس سلسلے میں ایک قسم کی صلاحیت عطا فرمائی تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں لڑا لیکن ہمیشہ ہی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہم اسلام کی شان و شوقت مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے آہستہ آہستہ میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں میں کوئی غلط راستے پر تو نہیں کڑا ہوں کوئی غیبی طاقت میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ پیدا کر رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرت القدا کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ سے نکل گیا اور جب تک حضور مکہ میں رہے میں وہاں داخل نہ ہوا میرے بھائی ولید بن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلف فرمایا لیکن میں کہاں تھا اس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا اس خط کے الفاظ کو جس طرح تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر برگشتہ کیوں ہو حالانکہ جس عقل کے تم مالک ہو وہ کبھی بھی اسلام کے حقیقی نور سے بے بہران نہیں رہ سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریاف فرمایا اور پوچھا کہ خالد کہاں ہے علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد کو اللہ ہی لائے تو لائے آپ نے فرمایا خالد جیسا شخص کبھی اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرقین سے لڑتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا تو اے میرے بھائی تم بہت دنوں تک گمراہی میں رہے ہو اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ حضرت خالد کہتے ہیں یہ خط پڑھ کر میرے دل پر ایک عجیب سا اثر ہوا اور دل کے اوپر پڑے ہوئے یہ تاریخ پردے گویا یوں پھٹ گئے اور اسلام کی طرف ایک رغبت پیدا ہو گئی سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق میرے بھائی سے کی آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مسمم ارادہ کر لیا انہی دنوں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران چٹیل اور تنگ جگہ میں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں وہاں سے نکل کر ایک فراخ اور سرسبد و شاداب میدان میں آ گیا میں نے عثمان بن طلح سے اپنی دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا ہم دونوں دیدارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال دل میں سموئے مدینے کی طرف رواں دوا ہوئے دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر ابن عاص چلے آ رہے ہیں میں نے اسے خوش آمدید کا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینے جا رہا ہوں تو میں نے پوچھا کہ بھائی تم کدھر جا رہے ہو تو اس نے کہا عمر ابن عاص نے کہا کہ یہی لگن مجھے بھی مدینے لیے جا رہی ہے تو یوں ہم تینوں ساتھی شاداں فرہاں خرامہ خرامہ سوے منزل چلتے ہوئے پہلی سفر آٹھ ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے میں نے نہائیت عدب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کلمہ طیبہ پڑا اور پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا خالد تمہاری اقل و دانشت اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لوگے حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پت بیعت کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجئے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لئے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ حضرت خالد کی پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں آپ نے فرمایا کہ خالد گھبراؤ نہیں اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں حضرت خالد اس کے باوجود میری التجاہ ہے کہ میرے لئے بارگاہ عزدی میں دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے حق میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب الہی خالد ابن ولید کو بخش دے الہی خالد ابن ولید پر رحم کر الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے بلا شبا دو بخشنے والا مہربان ہے اس کے بعد عمر بن عاصر عثمان بن طلحہ آگے بڑے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آگوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تنگ و تاریخ جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اسلام کے وسیع و عریض اور روشن و چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو حضرت خالد ابن ولید کسی خوف و لالج کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے تاریخ انسانی میں حق گوئی و بے باقی کو بہدر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے تو بارال ان واقعات سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کس خلوص سے نیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خالد کے اسلام لانے کی کس قدر خوشی تھی اور خواہش بھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خالد سے جو تعلق تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے خالد کو اپنے مکانوں میں سے ایک مکان عطا فرمایا لیکن ان کے دونوں ساتھی باوجود یہ کہ وہ قریش میں انتہائی بلند مرتبے کے مالک تھے اس سلوک سے محروم رہے پھر جب حضرت خالد نے آپ سے اپنے لیے دعا استغفار کی درخواست کی تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس وقت خالد نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے سے اکرمہ بن نبی جہل کو متلہ کیا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم صابی ہو گئے اچھا اکرمہ ایک تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتدار بھی تھے قریبی رشتداروں میں سے تھے اور ساتھ ساتھ ایک طریقے کا دوستی آرانہ بھی تھا تو حضرت خالد نے اس لیے اکرمہ کو یہ بات بتائی اور اکرمہ نے فوراں کہا کہ تم تو صابی ہو گئے اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خالد نے کہا کہ میں صابی نہیں ہوا اکرمہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تب اکرمہ نے کہا اللہ کریم کی قسم خواہ ساری قریش اسلام لے آتے مگر مجھے یہ امید نہ تھی کہ خالد تو اسلام لے آئے گا خالد نے پوچھا اکرمہ کیوں تو اکرمہ نے جواب دیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب بدر کے موقع پر تمہارے چاچا اور چاچازاد بھائی قتل ہوئے تھے کم از کم تمہیں تو اسلام نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ تم دیکھ نہیں رہے کہ قریش مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس موقع پر تم ان سے علیتگی اختیار کرنے لگے ہو لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت کا یقین راہ سے خوچھ چکا تھا وہ اس قسم کی اشتیار انگیز باتوں میں آئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سب باتیں جاہلیت کی نشانی ہیں میں ایسی حمیت کا قائل نہیں جس وقت مجھ پر حق ظاہر ہو گیا میں نے اسلام قبول کر لیا انشاءاللہ تعالی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات سے کچھ اور واقعات لے کر اگلی نشست میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی